گفہ میں ادھرم کی مافی کا کھنونہ سچ پاپ کی گفہ میں جرام رحیم کی بیو لیلا رام رحیم دنیا کے سامنے خود کو ایک ہیرو کی طرح پروجیکٹ کرتا تھا لیکن اصل سندگی میں وہ کسی ویلن سے کم نہیں ہے لڑکیوں کو اپنے چال میں بھزانے کے لیے رام رحیم خود کو بھگوان کا افتار کہتا تھا تو وہیں ریب کو پوتر بنانے کا ذریعہ بتاتا تھا رام رحیم کی گفہ کا ایک ایک سچ سب سے پہلے گمنام چکٹی کے ذریعے باہر آیا اور پھر سادیوں نے سیڈی آئے کو پوری سچائی پوری حقیقتی بیان کرتی خود خود سوپر ہیرو سامنے کی زندگ میں چاہ کچھ نہیں کرتا تھا رام رحیم رائٹ کیمرہ اور ایکشن کا ایسا استعمال کسی بابا نے آج تک نہیں کیا ارام رحیم کی وہ دنیا ہے جسے کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے لیکن آج ہم آپ کو چمک دمک میں رہنے والے اس بابا کی وہ سیاہ مکلیقت بتائیں گے جس نے اسے کانون کا مجھنم بنا کر سالاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا پچاس سال کیوں اور ستائیس سال تک دیرا سچا سودا کا چیف رہنے والے بابا گرمیت رام رحیم نے خود کو دنیا کے سامنے ایک ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی دی لیکن سچ تو یہ ہے کہ بابا ایک ایسا فیلن ہے جس نے کئی لڑکیوں کی زندگی کو برباد کر دیا اور سالوں تک گل کی اسمت لوگتا رہا پچاس سال کی عمر پار کر چکے رام رحیم نے اپنی ایسی ہی دلسمی دنیا بنائی تھی جس میں فس کر لڑکیوں نے اپنا سب کچھ کما لیا اور اس بابا کی رنگ ریلیوں کے خلاف کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی دیرا میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں رام رحیم نے ایک ایسی دنیا تیار کی تھی جس کا رہے سے کئی سالوں تک باہر نہیں آسکا رام رحیم کے اس سیکریٹ دنیا میں جس کی بھی انٹری ہوئی وہ ایک کلام کی درہ رہا اور بابا نے اس کے ساتھ جیسا چاہا ویسا کیا سات سو اکڑ میں فیلے دیرا میں رام رحیم نے ایک گفت گفہ تیار کی تھی دیرا میں اسے بابا کی گفہ کہا جاتا تھا سیکریٹ گفہ میں ہی رام رحیم رہا کرتا تھا بابا رام رحیم کی تلسمی گفہ کو لوگ بہت پویتر جگہ مانتے تھے لیکن اسی پویتر گفہ میں بابا رام رحیم اپنی ایاشتیوں کو انجام دیتا تھا گفہ کے بھیتر رام رحیم کے قریب جانے کی اجازت کسی کے پاس نہیں تھی رام رحیم نے ایسے نیم قائد تیار کیے تھے کیوں اس کے راز اس گفہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے گفہ کے باہر ہتیار سے لیس کمانٹو دینار تھے گفہ کے بھیتر کچھ ہی لوگوں کو انٹری ملتی تھی گفہ میں بابا کی سیوہ کے لیے ساتھ بھی رہتی تھی بابا کی سیوہ کے لیے دو سو نو ساتھ بھی چونی جاتی تھی بابا رام رحیم کی گفہ میں ایشوہ رام کی ہر وہ چیز موجود تھی بابا کی گفہ میں آلی شان کمرے اور بابا کا ایک سیکلٹ دیکھانا بھی تھا جس میں رام رحیم خود ہی رہا کرتا تھا ایسی گفہ میں سالوں تک دفن رہی کئی مہیلاؤں کی چیک اور سسکی 15 سال پہلے گفہ کی سیکلٹ کہانی ایک گمنام خط سے دنیا کے سامنے پہلی بار آئے سادو بننے کے دو سال بعد ایک دن مہاراج گرمیت کا ششیہ گر جوت نے رات کے دس بجے مجھے بتایا کہ مہاراج نے گفہ میں بلایا ہے میں کیونکہ پہلی بار وہاں جا رہی تھی میں بہت خوش تھی یہ جان کر کہ آج خود پر ماتما نے مجھے بلایا گفہ میں اوپر جا کر جب میں نے دیکھا مہاراج بیٹ پر بیٹھے تھے ہاتھ میں سگرٹ سامنے ٹی وی پر بلو فلم چل رہی تھی بیٹ پر سرہانی کی اور ریوولور رکھی تھی میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کھیسا گئی اپنی عیاشیوں کو انجام دینے کے لیے بابا رام رہیم نے باقاعدہ کوٹ ورڈ بنا رکھا تھا بابا رام رہیم اپنی بے شمار طاقت کے بل پر سادویوں کے ساتھ منبانی کرتا تھا پرانی سادویوں کو پتا تھا کہ گفہ میں پتا جی کو مافی ملنے کا مطلب چھا ہے گفہ میں ریپ کے لیے مافی کوٹ ورڈ کئی سالوں تک کام کرتا رہا رام رہیم اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو بھگوان کرشن کہتا سادویوں کے ساتھ ریپ کو رام رہیم بھگوان کی پریم ڈیلا کہتا تھا گومنام خط لکھنے والی سادوی کے ساتھ رام رہیم نے زبردستی کی تھی اور اسے اپنے باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی مہاراج ایسے ہوں گے میں نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا مہاراج نے ٹی وی بند کیا اور مجھے ساتھ بٹھا کر پانی پلائیا کہا کہ میں نے تمہیں اپنی خاص پیاری سمجھ کر بلایا میرا یہ پہلا دن تھا مہاراج نے میرے کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا کہ ہم تجھے دل سے چاہتے ہیں تمہارے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ سادو بنتے وقت تن من دھن ستگرو کو ارپن کرنے کو کہا تھا سو اب یہ تن من ہمارا ہے بابا رام رہیم کی سیکرٹ گفہ میں ان سادھیوں کو رکھا جاتا تھا جن کے پریوار کے لوگ رام رہیم کے بھگت ہوں سادوی بابا رام رہیم کے ساتھ پروجن کے وقت بھی ہوتی تھی اور گفہ میں مہینوں رہ کر انہیں رام رہیم کی سیوہ کرنی ہوتی تھی رام رہیم جس سادوی کو چاہے اپنے سیکرٹ کمرے میں بولا سکتا تھا بابا کے اس کالے سچ کو دو سادوی نے سی بی آئی جج کے سامنے بے پردہ کر دیا دونوں سادویوں نے گفہ کا ہر دو راز سی بی آئی کے جج کو بتایا اور دو سادویوں کے بیان پر ہی رام رہیم کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کا راستہ تیار کر دیا رام رہیم کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے اور نہ ہی رسوع کی رام رہیم نے خود کو بچانے کے لیے مہنگے سے مہنگا وکیل بھی رکھا ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش بھی کی لیکن گفہ کی دو سادویوں نے رام رہیم کا کچھا چٹھا سی بی آئی کے سامنے کھول کر رکھ دیا آپ کو دیکھاتے ہیں اس کیس کی گواہ نمبر دس اور پانچ نے گفہ کے بارے میں کوٹ کو کیا کچھ بتایا ہے رات کے اندھیرے میں اپنی سیکرٹ گفہ میں رام رہیم جو گل کھلا رہا تھا وہ پہلی بار ایک گمنام خط کے ذریعے لوگوں کے سامنے آیا لیکن قانون کی فائلوں میں رام رہیم کے گھنونے سچ کو بے پردہ کرنے والی سادویاں کوئی اور ہیں اس کیس میں ان کی پہچان گواہ نمبر دس اور گواہ نمبر پانچ کے طور پر ہے گواہ نمبر دس اور گواہ نمبر پانچ کا بیان ہی رام رہیم پر یون کیس میں اہم ثابت ہوا سی بی آئی کی عدالت میں جج کے سامنے رام رہیم کی ظلموں کا شکار ان دو سادویوں نے وہ پورا سچ بتایا جو کئی سالوں تک رام رہیم کی سیکرٹ گفہ سے باہر نہیں نکل سکا تھا گواہ نمبر دس رام رہیم کے ڈیرہ کے گانڈ کی چھوٹی کرتی تھی ان دو سو نو چنندہ سادویوں میں سے تھی جنہیں گفہ میں جانے کی اجازت تھی اور کئی مہینے سے وہ وہاں کام کر رہی تھی رام رہیم نے گفہ کے باہر ہی گرلز ہاؤسٹل بن بایا ہوا تھا وہیں سادوی گارڈ کے طور پر ڈیوٹی کر رہی تھی ستمبر 1999 کی ایک رات سادوی کی ڈیوٹی آٹھ سے بارہ بجت رات قریب دس بجے رام رہیم اپنی گفہ سے باہر نکلا اس رات رام رہیم نے سادوی کو گفہ کے بھیتر بھلایا گفہ میں جانے کے بعد سادوی رام رہیم کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے ڈیرہ میں سیوہ کرنے والے کسی بھی سادوی کے لیے رام رہیم سے ملنا سو بھاگی کی بات مانی جاتی تھی لیکن گفہ کے بھیتر ملاقات کے دوران رام رہیم کا اصلی چہرہ سادویوں کے سامنے آ جاتا تھا اور پھر شروع ہوتا تھا یون شوشن کا ایک کبھی خط نہ ہونے والا سلسلہ غواہ نمبر دس کا بیان رام رہیم نے سادوی کو زبردستی بیٹ پر بیٹھا لیا سادوی سے بات چیت کے دوران رام رہیم نے اسے چھونا شروع کیا ویروت کرنے پر رام رہیم نے زبردستی ریپ کیا سادوی نے گھر والوں کو بتایا اور ڈیرہ چھوڑ کر چلی گئے آگلے سال سادوی کی شادی ہو گئے اور بابا رام رہیم کی کرتوٹوں کے بارے میں اس نے اپنے پتی کو بھی بتایا رام رہیم نے سادوی پر سی بی آئی کے سامنے پیش ہونے کے لیے بہت دباؤ بنوایا لیکن بعد میں سادوی اور اس کا پتی چھپ کر رہنے لگے اور بیان درج کروا دیا اس کیس کی گواہ نمبر پانچ کی بھی ایسی ہی کہانی ہے ڈیرہ کی اس سادوی نے بھی سی بی آئی جج کے سامنے بابا کے گناہوں کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا سادوی نے کوٹ کو بتایا کہ رام رہیم سادویوں کو معافی دینے کے نام پر ریپ کرتا تھا ڈیرہ کی اس سادویوں کو معافی دینے کے نام پر ریپ کرتا تھا